اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس برڈز پوائنٹ اور میں ہوں مہر محمد شہباز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاؤ برڈز کا پروگرام بڑھ چک ہے لاؤ برڈز میں اب تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں یہی سننے کے لئے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کہہ دے کہ لاؤ برڈز وڑ گیا ہے لاؤ برڈز تباہ ہو گیا ہے لاؤ برڈز برباد ہو گیا ہے تو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اوورال آپ مارکٹ چیک کر لیں جتنی بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں سب کی سب اس وقت تباہ و برباد ہو چکی ہیں چاہے وہ کپڑے ہیں جوتیں ہیں یا اور کوئی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں تو آپ جا کر مارکٹ میں چیک کریں کاروبار نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ خود سوچیں کہ لاؤ برڈز کوئی ضروریات زندگی کی چیز نہیں ہے کوئی پکا کر کھانے کی چیز نہیں ہے کہ اس کو لازمی کھانا ہی کھانا ہے دوستو لاؤ برڈز گھروں میں شوقیاں پالے جانے والا پرندہ ہے تو دوستو آپ خود جانتے ہیں کہ شوق اس وقت پورے ہوتے ہیں جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے جب انسان کا روزگار اچھا ہوتا ہے اس کے پاس پیسے بیچتے ہیں وہ سوچتے ہیں یار میں کوئی شوق کر لوں آج کل جو حالات چل رہے ہیں انسان کے پاس کھانا کھانے کو پیسے نہیں تو وہ اپنے شوق کہاں سے پورے کرے گا جتنے بھی دوستو نے لاؤ برڈز سنبھال کر رکھے مزید ایک ڈیڑھ ماہ اور سنبھال کر رکھیں انشاءاللہ لاؤ برڈز کے ریٹ اچھے ہوں گے جیسے جیسے ملک کے حالات اچھے ہوں گے ویسے پرندوں کے ریٹ بھی اچھے ہوں گے دوستو آپ خود سوچیں کہ پرندے شوقیاں پالے جانے والے پرندے ہیں اور شوق انسان اس وقت پورے کرتا ہے جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے آج کل جو حالات چل رہے ہیں انسان کے پاس کھانا کھانے کو پیسے نہیں تو وہ اپنے شوق کہاں سے پورے کرے گا تو اسی لئے دوستو آپ نے اپنے پرندے سنبھال کر رکھنے آپ نے نقصان کے ساتھ سیل نہیں کرنے کیونکہ آپ نے شوق کے لئے رکھے ہیں کوئی بزنس کے لئے تو آپ نے رکھے نہیں تو شوقیاں آپ مزید ایک ڈیڑھ ماہ اور ان کو سنبھال کر رکھیں انشاءاللہ مارکٹ اس کی اچھی ہوتی جا رہی ہے بکرہ ہیت کے فوراں بعد ان کے ریٹ بڑھیں گے انشاءاللہ اور بہت اچھے ریٹ ہوں گے دوستو ایک وجہ میں نے آپ کو بتا دی لوب برز کا ریٹ گھرنے کی ایک وجہ آپ جان چکے دوستو لوب برز کا ریٹ گھرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مارکٹ کے اندر جتنے بڑے بڑے بریڈر بیٹھے ہیں انہوں نے جب کوئی پرندہ اکسپورٹ کرنا ہوتا ہے یعنی جب کوئی پرندہ انہوں نے باہر بیجنا ہوتا ہے تو اس پرندے کا یہ مارکٹ میں ریٹ گھرا دیتے ہیں اب انہوں نے ڈاو کو اٹھا کر رکھا ہے جاوہ کو انہوں نے اٹھا کر رکھا ہوئے جاوہ فنچ اور ڈوو کو اٹھا کر رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ لو برز کے ریٹ کم ہوں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پرندے جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو دوستو آپ نے پریشان نہیں ہونا مافیز کو اپنے پرندے سستے داموں سیل نہیں کرنا آپ اپنے پرندے سنبھال کر رکھیں انشاءاللہ ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد ان کے بہت اچھے ریٹ ہو جائیں گے جیسے آج کل ڈوو فنچ اور جاوہ ہوا میں اڑ رہے ہیں انشاءاللہ ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد لو برز کے بھی ایسے ہی ریٹ ہوں گے دوستو جتنے بھی بڑے بڑے مافیز ہیں آج کل انہوں نے پرچیزنگ بہت زیادہ تیز کر دیے لو برز کی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ لو برز کے اس وقت ریٹ نہ ہونے کے برابر ہیں تو وہ پرچیزنگ تیزی سے کر رہے ہیں اپنے پاس پرندے جمع کر رہے ہیں تو دوستو اس کا مطلب یہ ہی ہوا کہ آنے والے دنوں میں لو برز کے ریٹ بڑھنے والے ہیں ورنہ مافیز کا کوئی دماغ خراب تو نہیں کہ وہ آج کل پرندوں کے ریٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی لو برز کو وہ تیزی سے پرچیز کر رہے ہیں دوستو جتنے بھی پرانا لو برز کا کام کرنے آلے ہیں آج کل سب نے پرچیزنگ تیز کر دیئے کیونکہ ریسینٹلی ابھی ابھی بریڈنگ کا سیزن گزر ہے تو اس وجہ سے بھی لو برز کے ریٹ تھوڑا سلو چل رہے ہیں آپ نے ابھی ابھی رکھنا شروع کیا ہے اس وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں دوستو لو برز پاکستان کے اندر دس پندرہ سال سے لوگ رکھ رہے ہیں لیکن ابھی یہ تیز اس وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ ہر یوٹیوبر نے لو برز دکھا دکھا کر دکھا دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کی ہے بڑے بڑے بریڈنگوں نے اپنی ویڈیوز بنا بنا کر یوٹیوب پر ڈالی ہیں کہ یہ بہت اچھا بزنس ہے ایسا بزنس ہے کہ یہ آپ کی تقدیر بدل دے گا آپ کی نہیں بلکہ آپ کے ملک کی تقدیر بدل دے گا تو آپ سب لو برز کے پیچھے پڑ گئے لو برز آپ نے خرید لیے اب مافیز آپ کو نخرے دکھاتے ہیں کہ یار ان کا ریٹ نہیں ہے لو برز کے ریٹ دوبارہ اپنی جگہ پر آئیں گے آپ نے سستے داموں سیل نہیں کرنے آپ اپنے پرندے سنبھال کر رکھیں ایک ڈیڑھ ماہ اور اگر آپ نے سیل کرنے ہیں تو آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کسی مافیز کو آپ نے اپنے پرندے سیل نہیں کرنے سوشل میڈیا پر ایک تو آپ کے پرندوں کے ریٹ اچھے لگ جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پرندے ہاتھوں ہاتھ سیل ہو جائیں گے کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر وقت پرندوں کے شکاری بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ پوسٹ ڈالیں گے فوراں آپ کو میسیجز کالیں آنا شروع ہو جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کے پرندے اچھے ریٹ پر سیل ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیکسٹ نیو آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو